جی مریم اورنگزیب صاحبہ کیا کہہ رہی تھے کہ حکومت جو ہے وہ کرونا کے پیچھے چھوپ رہی ہے حالانکہ حکومت یہ بتانے کی کوشش کرتی رہی کہ آپ کے جو جلسے جلوس ہیں یہ کرونا کو بڑھاوا دے سکتے ہیں کرونا پھیلا سکتے ہیں اور کہیں ایسا نہ کہ حکومت کو باہر نکالنے کے چکر میں آپ ملک بھر میں کرونا کو اندر لے آئے اور اب ایسا ہی ہوا کرونا کی کیسز بڑھنے میں کیا یہ جلسے جلوسوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا بلکل کیا اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت نے بھی کئی کنونشنز کا انقاد کیا لیکن گلتی کا احساس ہونے کے بعد نہ صرف وزیراعظم صاحب نے جلسے منسوق کیا بلکہ اپوزیشن سے بھی ایسا کرنے کی اپیل کیسے ہوا لیکن اس اپیل کا بھی الٹا نتیزہ نکلا مریم صاحبہ کوئی کہنے کا موقع مل گیا کہ وزیراعظم کے کنونشنز میں کرونا بند ہو جاتا ہے اور ہماری باری میں کرونا باہر نکال آتا ہے سچ پتہ کہ ناظرین نون لیگ نے اس وقت بھی حکومت کی نہیں مانی عوام کو خطرے میں ڈالا اور اب انتخابی اصلاحات پر بھی وہ حکومت کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اب پرویز رشید صاحب ٹوئیٹ کرتے ہیں وہ کیا ٹوئیٹ کر رہے ہیں ذرا چلائیے گا پینل یہ چلائیں ذرا میری ٹیم یہ ٹوئیٹ چلائیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ کیا لکھتے ہیں جی کہ کرونا گد کی طرح ویبس عوام کے سروں پر موت کا رکس کرتے منڈلا رہا ہے ضرورت آکسیجن وینٹی لیٹر اور ویکسن کی ہے لیکن سنگ دل اور لا پروہ حکمران ووٹنگ مشینوں کی ٹوفیاں بانٹ رہے ہیں جیسا بچہ دودھ کے لیے بلک رہا ہوتا ہے نا اور اسے دولن لا کر دینے کے وعدے پر بھی ٹرکھایا جائے اور شب گزرے تو زہر دیکھیں اب آپ دیکھیں کہ خودگرزی کہلیں مطلب پرستی کہلیں اور کسے کہتے ہیں آپ ذرا مجھے بتا دیں کہ مطلب یہ آپ ٹوئیٹ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ٹوئیٹ ہے یہ کیا مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں اب حکومت نے ایسو پیس پر سکتی سے عمل کرانا شروع کر دیا آٹھ مئی سے سولہ مئی تک لوگ ڈاؤن بھی لگا دیا گیا تاکہ پچھلی مرتبہ کی طرح عید کی شاپنگ کی وجہ سے جو کرونا پھیلاتا وہ اب نہ پھیلے یعنی حکومت نے اپنی غلطی سے سیکھا اور اب پنجاب اور خیبر پرکتونکہ میں سے ٹھہر گئے ہیں اور لوگ ڈاؤن سے کہہ لیں کہ مزید افاقہ ہوگا لیکن اب چونکہ حکومت دھاندلی کے وائرس سے نمٹنے کی بات کر رہی تو اب نون لیگ کو کرونا وائرس یاد آگی اب ان کو یاد آگیا کرونا وائرس جب حکومت کرونا کی بات کر رہی تھی تو اس وقت جلسوں پر زور دیا جاتا تھا اب وہ جلسہ وائرس تھا پتہ نہیں میرے کہہ سے دماغوں میں چال رہا تھا اب انتخابی اصلاحات میں حکومت کی سنجیدہ کوششیں کیا انہیں نظر آنے لگیں تو آپوزیشن کو کرونا 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 کا خیال آگیا اصد عمر صاحب کا کلپوں کا ذرا چلائیے گا جی تو کیا کہہ رہے ہیں اصد عمر صاحب کہ جب کرونا کی پہلی لہر آئی تھی تو اس وقت تمام صوبائی حکومتوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا تھا یہاں تک کہ اصد عمر صاحب نے مسلم لگ نون کی آزاد کشمی میں گورنمنٹ کی تعریف کی کہ انہوں نے بھی پہلی لہر میں زبردست کام کیا لیکن پھر آپوزیشن اتحاد کی مبند نے سارا کام خراب کر دیا لیکن یہ لوگ کب مانیں گے نہ پہلے مانے ہیں نہ اب مانے ہیں نہ اب مان رہے ہیں جبکہ حقیقت تو یہی ہے نا کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے سے اور ایسو پیس پر عمل درامد نہ کرنے کی وجہ سے پی ڈی ایم اتحاد نے کئی لوگوں کی زندگیاں دعو پر لگائیں یہ مانے یا نہ مانے حقیقت یہی ہے آپوزیشن کہتی تھی کہ کوویڈ نائنٹین سے نمٹنے کے لیے جس سے زیادہ اہم حکومت سے نمٹنے کہتے تھے نا کہ کوویڈ نائنٹین سے زیادہ یہ حکومت سے نمٹنا چاہتے تھے اور جب اس قسم کے اگر سندیدہ روئیے ہوں گے تو پھر کرونا تو پھیلے گا نا پھر جب کرونا پھیلتا ہے تو اپوزیشن اس پر سیاست کرتی ہے اب یہ الیکٹرونک ووٹنگ سے بچنے کے لیے کرونا کے پیچھے چھوپ رہے ہیں لوگ کرونا کا سہارا لے رہے ہیں کرونا یقینی طور پر سنگین صورتحال اکتیار کر سکتا ہے اور ہمارے خدا نا فاصلہ میں اس دن بھی پروگرام میں بات کر رہی تھی ایک دو دن پہلے کہ اگر بھارت والا معاملہ ہو گیا خدا نا فاصلہ کرونا کا نام و نشان اپنے ملک سے مٹا سکتے ہیں وزیراعظم صاحب بھی عوام کو بار بار عوام سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اپیل کر رہے ہیں کہ ایس او پیس پر عمل درامت کو یقینی بنائیں یہ دیکھیں کہ ذرا پرائیم انسٹر صاحب کا کلپ جی تو سنا آپ نے پرائیم انسٹر صاحب عوام سے بقاعدہ درخواست کرتے رہے ہیں وہ اب بھی یہی کہہ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ برائی مربانی ماسک استعمال کو یقینی بنایا جائے کرونا کی پہلی لہر نے جب تباہی مچانا شروع کی تو وزیراعظم عمران خان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا اپنے ہر خطاب میں عوام کو احتیاط برتنے کی تلقین کی ماسک استعمال پر زور بھی دیتے رہے اور تحقیق بھی یہی کہتی ہے کہ ماسک کرونا کا خطرہ پچاس فیصد تک کم کر دیتا ہے لیکن ان آنکھوں نے دیکھا کہ ایس او پیس کا بقاعدہ مزاک اڑایا گیا حکومت کہتی رہی کہ سنجیدگی سے ایس او پیس پر عمل کیا جائے لیکن اتنی ہی زیادہ لا پروائی اختیار کی گئی اور اب بھی اسی رویہ کو برقرار رکھا جا رہا ہے وہی رویش برقرار حکومت عوام پر زور زبردستی تو نہیں کر سکتی ان کو سمجھا سکتی ہے کہ وہ اس بیماری کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کریں ہر وہ احتیاط کریں جو اس بیماری کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکے ویکسین تو آ گئی ہے لیکن ابھی یہ ہر کسی کو دستیاب نہیں ہے ہم کیوں اس چیز کا انتظار کریں کہ خدا نہ خواستہ بیمار ہوں اور پھر اس وابا کو دیکھیں تب ہاسپٹل داخل ہو جائیں تب ہم یقین کریں کہ ہاں کرونا بھی ہے سچی بات ہے کہ یہی سوچ بیماری کو پھیلانے کا ذریعہ ہے اور اسی سے اسپطال کے اسپطال بھر سکتے ہیں اور اس کے بعد اسپطال اور ڈاکٹرز پر کیا بوجھ نہیں بڑھے گا بلکل بڑھے گا اور حالات کسی کے بھی قابو میں نہیں رہیں گے اور خدا نہ خواستہ بھارت والے حالات ہوگے تو کیا کریں گے ہم تو ہم اپنے روئیوں کو کیوں نہ بہتر کر لیں ایسے حالات آنے سے پہلے اس سے پہلے کیوں نہ ہم عوام اپنے روئیوں کو بہتر کر لیں کرونا کی ساری سیچوئشن صورتحال پر تمام علماء کرام نے اس بات پر اتفاق کی ہے کہ اس بابا سے نمٹنے کے لئے حکومت نے جو ایسو پیز اپنائے ہیں عوام ان پر عمل کرے یعنی حکومت اس معاملے پر جو بھی حکم عوام کو دیتی ہے عوام اس حکم کی بقائد اعتاد کرے اور علماء کرام نے بلا شبہ اس حوالے سے پہلے بھی بہت اچھا کردار ادا کیا بڑا احسن کردار ادا کیا اور اب بھی ہم پوری امید کرتے ہیں کہ تمام مکتبہ فکر سے تعلق اکنے والے علماء کرام حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے عوام کو اس بیماری کے خلاف احتیاط کرنے کی تلقین کرتے رہیں گے اور ہر وہ ممکنہ کردار ادا کریں گے جو وہ کر سکتے ہیں اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے اور با حصیت عوام اگر ہم غور کریں تو آج ہم احتیاط کو نظر انداز کر کے کیا ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچارے چلیں اگر ہم اپنے لئے نہیں تو دوسروں کا ماسک سے خیال رکھ سکتے ہیں کہ ماسک لگائیں گے تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کے اندر وائرس ہے تو وہ کسی اور کو نہیں ہوگا آپ سے آپ کھانسیں گے چھینکیں گے تو آپ وہ وائرس دوسرے کو نہیں پھیلائیں گے کسی حد تک آپ خود بھی بچ سکتے ہیں دوسرے کو بھی بچا سکتے ہیں